منشاہ بم سپریم کورٹ پیشی کے بعد پولیس کی حراست میں واپس روانہ منشاہ بم اور اس کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت سے لے جایا جا رہا ہے آپ کو تازدین تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے ہیں سیشن کورٹ قتل کے مقدم ملوث دونوں سگے بھائیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی مجرم علی حسن اور محمد عثمان کو پچیس پچیس سال قید اور دو دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی سیشن کورٹ قتل کے مقدم ملوث دونوں سگے بھائیوں کو لے جایا جا رہا ہے منشاہ بم سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد پولیس کے حراست میں واپس روانہ منشاہ بم اور اس کے بیٹے کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت سے لے جایا جا رہا ہے اب ٹی وی پر مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں منشاہ بم اور ان کے بیٹوں کو لے جایا جا رہا ہے ہتھکڑیوں میں اور پولیس بھی وہاں پہ موجود ہے منشا بم سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد آج پولیس کی حراسف میں واپس روانہ ہو رہے ہیں منشا بم اور اس کے بیٹوں کو ہتھ کڑیاں لگا کر عدالت سے لے جایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عمر شاکر سے جی عمر شاکر کیا اپ ڈیٹس ہیں حالتی حکمبر آج منشا بم کو عدالت کے روگرو پیش کیا گیا تھا اور عدالت نے منشا بم اور ان کے رشتہ داروں کے زیرے